اسلام علیکم سٹوڈنٹس و ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ نیو ایسے شیئر کرنے والی ہوں منشیات نشہ آور اشیاء کی لط اس میں جو بھی ایسے منشیات کے حساب سے آپ کو کوئی بھی ٹوپک آیا آپ یہ بہت سانی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اپنے پینٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو چلیں اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں منشیات نشہ آور اشیاء کی لط لط سے مراد ایسے مادوں کا استعمال کرنا ہے جس سے انسانی صحت اور ذہنی صلاحیت موری طرح مستاثر ہوتی ہیں منشیات کی لط ان دنوں ایک عام مسئلہ ہے دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد اس مسئلے کا شکار ہے نشیر میں صحت کے لئے بڑے خطرات ہیں منشیات لینے والا شخص خود کو دنیا سے الگ کرنے کا سبب بنتا ہے وہ اپنے ہوش و حواظ کو بیٹھتا ہے آدھی شخص مناسب طریقے سے بات چیت کرنے سے کاثر ہوتا ہے وہ تیز بولتے ہیں اور انتہار متحرک ہوتے ہیں وہ اپنے ہو پر کاغو پانے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے منشیات کا بار بار استعمال انسان پر منفی اثرات کا باعث بنتے ہیں نشے کے آدھی افراد منشیات کی یا تو صرف اپنی اندرونی خواہش پورا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنی اتنہائی دکھ اور احساس سے کم تری کا شکار ہونے پر ایسے افراد اکثر اپنی شناست کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں ایسے افراد خوشی میں بھی اداسی اور ناومیدی محسوس کرنے لگتے ہیں اور ناقابل یقین حد تک اپنی زندگی کو دوسرے کے لئے دشوار بنانے سے بھی گریس نہیں کرتے نشے کے آدھی افراد معاشرے کی تہباہی کا باعث بنتے ہیں نشے کی لت کی کچھ علامات میں بھوک میں کمی ہم آنگی کی خرابی اور بیچینی کام میں دلچسپی کا کم ہونا مالی مسائل تھکاوت مزاد میں تبدیلی وغیرہ شامل ہیں نشے پر قابل پانے ایسے افراد کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے نشے پر قابل پانے کے لئے قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اسی قوت ارادی بلکہ اس کے ساتھ پیشہ ورانا مدد لینا اور مناسب عدویات لینا ضروری ہیں اس لت پر قابل پانے میں برسوں لگ سکتے ہیں کیونکہ ایک بار منشیات چھوڑنے سے ایسے افراد میں دوبارہ اس لت کی طرف راگب کرنے کی قوائش جاگر ہوتی رہتی ہیں منشیات کا استعمال جان لیوہ بیماری ہے اگر اس وقت اس سے وقت پر چھٹکارہ نہ پایا جائے تو یہ دل کے امراض سانس کے مسائل گردوں کو نقصان اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے آج کل ہر ملک میں اس منشیات کی روک تھام کے لئے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں لیکن اس کو جھر سے ختم کرنا ابھی بھی ناممکن سا نظر آتا ہے اسکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال اس خطرناک صورتحال کی گھنٹی بجا رہی ہے کہ کیا ہماری آنے والی نسلے اس تباہی میں مطلع نہ ہو جائیں لہٰذا ہمیں اپنے ایڈ گیٹ پر ایسے آدھی افراد کی مدد کر کے معاشرے کو اس اسیت سے بچانے کے لئے تیار رہنا ضروری ہے سو اسٹوڈنٹ دیکھا آپ نے یہ نیو ایسے ہے منشیات اور اگر آپ کو اور بھی کوئی ایسے چاہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشنر پر ضرور بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کی آسانی ہوئے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے آگے اور بھی ایسے آئیں گے تو بیسٹ آف لیسٹوڈنٹس